بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور ہٹ سٹوری ہماری فالو اپ سٹوری ہے جو کہ منڈی بہت دین میں واقعہ ہوا وہاں پہ ڈپٹی کمیشنر منڈی بہت دین تارکلی بسرہ اور ان کے کارے خاص اسسسٹنٹ کمیشنر امتیاز بیگ اور پھر رانا محبوب کلرک نے جاج رو عبدالجبار کے ساتھ جو بدتمیزی کی تھی رو عبدالجبار کے ساتھ آج منگل کو وکلا کے ایک جتے نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی جس کے بعد ایک ایسا سلاب آیا ہے کہ اس نے پوری زلی انتظامیوں کو اپنی لپیٹ میں لیا اور پانچ افسران جو ہیں اس واقعے کی وجہ سے برطرف ہوئے ہیں نمبر ایک ان میں تارکلی بسرہ جو ہیں سر فیرست ہیں دوسرے امتیاز علی جو اسسسٹنٹ کمیشنر تھے پھر ساجد سینکھوکر جو فسیلیٹیٹر تھے ان کے جنہوں نے جیل نہیں بجوایا جو ڈی پیو تھے منڈی بہت دین کے پھر ڈی ایس پی صدر ملک شبیر آوان اور ان کے ساتھ ایس ایچو سیول لین سگیر شاہ کو بھی برطرف کر دیا گیا اور پھر اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ کنزیومر کورٹ کے جج رو افدہ جبار خان کی مدیت میں حملہ کرنے والے وقلہ کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا اور یہ بڑا خوفناک مقدمہ ہے یہ انٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور جن کو ملزمان بنایا گیا ہے ان میں منڈی بہت دین بار کے سیکٹری یاسر عرفات زیشان تارڈ متیور رحمان رانجہ اور دیگر سے شامل ہیں اور جج نے وہی واقعہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ وقلہ ایک جتے کی شکل میں ان کے عدالت میں گئے تھے اور ان سے کہا کہ یہ کیا آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے ڈی سی اے سی اور ہمارے جو صدر ہیں زہیار گوندل کے خلاف اور رانہ محبوب کے خلاف آپ نے لیٹیگیشن کا معاملہ لٹکایا ہوا ہے جس پہ جاج صاحب نے ان کو کہا کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے لیکن وہ گصے میں آگئے اور پھر جاج کو دھکے مار کے انہوں نے عدالت سے نکالا اور گاڑی میں بٹھایا اور یہ کہا کہ اندہ عدالت نہیں آنا لیکن یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے یہ بڑا خوفناک ہے یہ وقلہ جن کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے یقین ان کا کیریئر جو ہے وہ بلیک ہو سکتا ہے ان کا کیریئر جو ہے وہ تحریک ہو سکتا ہے اور چونکہ منڈی بہت دن بار کے جو سینئر وقلہ ہیں اور زیادہ تر وقلہ ہیں ان کی ہمدردیاں ان کی حمیت رو عبدالجبار خان صاحب کے ساتھ ہے اور اب جب یہ گرفتاریاں ہو گئی تو یقین مانے کہ ان وقلہ کے جنہوں نے جائز صاحب پہ حملہ کیا ان کے دکڑاکیں نکلیں گے نکلیں گے لیکن جو یہ ملزمان ہیں جنہوں نے یہ تارک علی بسرا ان کے ساتھی امتیاز بیگ رانہ محبوب پہلی جیل میں ہے اور باقی کے خلاف بھی محکمانہ کاروائی ہوگی چونکہ یہ واقعہ جو ہوا وہ سیول لائن کی حدود میں ہوا یہ کچیری جو ہے چونکہ سیول لائن کی حدود میں ہے لہذا یہ ایک بڑا زبردست مقدمہ ہوا ہے لیکن یہ دونوں جو ہیں یہاں سے لاہور بھاگ گئے تھے حالانکہ جج نے اپنے آڈروں میں لکھا تھا کہ ان کو سیدھا گجرات جل لے جائے جائے لیکن ڈی پیو منڈی باہدین ساجد سین کھوکر نے فسیلی ٹیٹر کا کام کیا اور ان کو سیدھا منڈی باہدین سے لاہور پہنچایا جہاں پہ انہوں نے اپنی زمانتیں کروائیں اور پھر واپس آگئے لیکن آج جو جج کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور ان کو عدالت سے دھکے دے کے باہر نکالا گیا پھر ان کو زبردستی ان کی گاڑی میں بٹھا گئے یہ دھمکی دی گئی ظاہی یار گندل کی طرف سے کہ اندھا آپ نے عدالت میں نہیں آنا اس کے بعد پنجاب حکومت جو ہے وہ کچھ سرگرم ہوئی ہے حالانکہ ان کو پہلے دن ہی سرگرم ہونا چاہیے تھا ان دونوں بدماش افسروں کو ٹھکانے لگا دینا چاہیے تھا لیکن دونوں افسران کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ زمانت کرواکے ہیں فاضل جج رو عبدالجبار نے ان دونوں افسران کو اور کرپٹ رانا محبوب کو تین تین ماہ قید کی سزا سنائی تھی توہین عدالت کے جرم میں لیکن ان کی زمانت ہوئی ہے یہ مقدمہ توہین عدالت سے متعلق جہاں جو لاہور آئی کورٹ سے ان کی زمانت ہوئی ہے یہ اگرچہ ابھی چلے گا لیکن آج جو پنجاب حکومت نے ایکشن لیا ہے اس میں ساجد سینکھوکر جو ڈی پیو تھے منڈی باہدین جنہوں نے ان کو فسیلیٹیٹ کر کے منڈی باہدین سے لاہور پچھایا ہے حالانکہ ان کا ذمہ داری تھی کہ وہ ان دونوں افسران کو جنہوں نے جج کے ساتھ بدماشی کی تھی بتمیزی کی تھی ان کو جل چوک گجرات جو ہے وہاں پہ ان کو پہنچا کے آتے اور ان سے ریسیونگ لے کے آتے لیکن ایسا نہیں ہویا چنانچہ ڈی پیو منڈی باہدین کو بھی برطرف کر دیا گیا وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کو واپس بلا لیا گیا ہے اسی طرح انتیاز کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اور معاملہ ابھی ان کے خلاف محکمانہ کاروائی تو یقینی طور پر ہوگی اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وکلا بارگاہ ایک بہت بڑا دھڑا جو ہے جس کی قیادت جناب محمود رانجہ ایڈووکیٹ کر رہے ہیں انہوں نے برملہ وکلا کا اجلاس بلا کر اس بات کی تائد کی ہے کہ وہ جج صاحب کے ساتھ ہیں اور اگر ہم ججوں کی توہین کریں گے تو پھر ہمارے پرلے کیا رہ جائے گا ناظرین آپ ایک بہا یاد رکھیں کہ پورے پاکستان میں جو مات ہے تدلیہ کے جج صاحبان ہے سب سے زیادہ تعداد ان کی منڈی باہدین سے ہے اور ایک اندازے کے مطابق چار سو سے لے کے پانچ سو کے قریب جو ہیں منڈی باہدین سے تعلق رکھنے والے جج ہیں اور ان میں بڑی تعداد جو ہے گوندل برادری کی ہے اور پھر رانجہ برادری کی بھی ہے دوسری برادریوں سے تعلق رکھنے والے بھی جج صاحبان ہیں لمایر وکریہ یہ ہے کہ جس زلہ کے اپنے جاج اتنے زیادہ ہوں وہاں پہ جڈیشری کی توہین کر دی جائے تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے اور یہی بات محمود رانجہ ایڈووکیٹ نے اٹھائی ہے کہ یہ عدالتیں جو ہیں وہ ان کا تحفظ کرنا بار کا کام ہے نہ کہ بار کسی انتظامی افسر کی ٹاؤٹ بن جائے نہ کہ بار کسی انتظامی افسر کا چمچہ بن کے ان کو سپورٹ فرام کرے انہوں نے اپنے خطاب میں بھی کہا کیا یہ بار کا کام تھا کہ وہ ایک سزا یافتہ ڈی سی اور ای سی کو اپنے چیمبر میں یہاں پہ لا کے بٹھاتے جس پہ وکلا کی بڑی تعداد نے ان کی ہام میں ہام لائیں یہ ذرا گفتگو سن لیں جو محمود رانجہ ایڈووکیٹ نے وہاں پہ وکلا سے خطاب کرتے ہوئے کی کیا زید یار گوندر پریزیڈنٹ ڈی سی مٹی باؤگین کا ہے نہیں کیا زید یار گوندر کو ڈی سی مٹی باؤگین کو ڈیفینڈ کرنا یہاں بیٹھ کے باروں میں لے آنا کسی کوئی جسٹیوکیشن ہے مجھے بتا دے کوئی جسٹیوکیشن ہے اگر ہم لوگ یہ سارے بطیب ہیں ہماری اگر عزت ہے تو وہ اگر سمرے میں اسی افلاع ہوتی تو اس کی عزت ہو زید یار گوندر صاحب نے فیس بک پہ پڑھیں پاتیں دیں کی فرامی سواکشی کیا اس میں فاروق صاحب، ختمہ صاحب، منہور بسار صاحب، حیشہ جرال صاحب صاحب کیا ذاتی حیثیت میں اگر کوئی باندار کسی کو ریکویسٹ کرتا ہے تو اس کی پرسنٹ پیسٹری ہوتی ہے پریزیڈنٹ ڈسٹک بار یہ سمر ہوتا ہے بار اسویسیشن کا ایک بات میں تقیم کلاتا ہوں کہ میں بار کے ساتھ ہوں بار کے ساتھ رہوں گا لیکن یہ کوئی جسٹرکیشن نہیں ہے کہ ذاتی جو آپ کے وہ کہا کہ مفادات کی خاطر یہاں آرٹسٹ سپیکر آپ کے اپنے ذات کی باتیں کرتے ہیں اس کا کوئی جسٹرکیشن نہیں بنتی پاکی فاروق صاحب، فجر محمد صاحب، منہور بسار صاحب، منہور صاحب لبین قدر صاحب میں ہم کے ساتھ ہوں میں ہم کا سپائی ہوں لیکن مجھے ایک ڈپٹی کمیشنر کی چھتری کے دیچے یہ سارے ہم کام شروع کر دیں آج تک اس باہر میں نہیں ہوا یہ پچھلے دو سالوں سے ڈپٹی کمیشنر کمریلہ یہ کسی ایکجیکٹر کمریلہ جوز کیے جارے تو میری انہی اپنے بائیوں سے ایک تس پتہ اعتماد ہے میں ساتھ ہوں میرے ساتھی آپ کے ساتھ ہیں سارے ساتھ لیکن روض تھوڑا سا دیکھا جائے تھوڑا سا دیکھا جائے اگر ہم بکین ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بکین کی دمیدہ رکھا ہے تینکو میری مچ جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ محمود رانجا ایڈوکیٹ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں ججوں کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ناظرین اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ لاہور بار اسوسییشن کی طرف سے بھی شدید مضمت کی گئی ہے اس واقعے کی اور انہوں نے کہا ہے کہ لاہور بار جو ہے وہ بھی جائے صاحب کے ساتھ ہے روح عبدالجبار کے ساتھ اس گینگ نے ایک معزز جج کے ساتھ بتتمیزی کی اور جو ان کو پڑھایا جاتا ہے حالانکہ اچھے بلے پڑھے لکھے یہ دونوں افسران تھے لیکن ظلے میں ان کی ریپوٹیشن انتہائی خراب تھی اور رانہ محبوب چونکہ ان کا محبوب ہی اس لیے تھا چونکہ رانہ محبوب پارٹیاں گھیر کلاتا ہے وہ لوگوں کی فائلیں غیب کرتا ہے اس کے ثبوت موجود ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پورے سسٹم کو ایک رانہ محبوب جیسے مچھر نے یرگمال بنایا اور وہ علی اللہ عنہ کہتا ہے کہ میں اس طرح کرتا ہوں اور اس لیے افسران کا میں چاہتا بن جاتا ہوں اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت پنجاب ان دو کرپٹ افسران کے خلاف یافتہ افسران کے خلاف کی آکشن لیتی ہے پھر رانہ محبوب جو ہے جس نے اپنے بیٹے کو بھی اسی دھندے پہ لگایا ہوا ہے اور یہ دونوں باپ بیٹا ایک ہی جگہ پہ تھے بیٹا کو تو لوگوں نے اترازات کر کے یہاں سے ملک وال بجوا دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ رانہ محبوب جو ہے وہ کس طریقے سے زمانت کروانے کے بعد دوبارہ اپنے عدے پہ بحال ہوتا ہے پہلے اس نے سپیکر چیمبر لاہور کو استعمال کیا تھا اپنی بحالی کے لیے اور میں گزارش کروں گا جناب وزیرعالہ پنجاب سے اور جناب سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز علائی صاحب سے کہ رانہ محبوب کو چیک کریں کہ جس نے پورے منڈی بہودین کا دماغ جو ہے وہ قابو کیا ہے رانہ محبوب کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جو لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے لوگوں کی فائلیں گھروں کو اٹھا کے لے جاتا ہے پھر ان سے کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو تو میں تمہاری فائلیں سامنے لے کے آنگا یہ ایک بہت بڑا سکنڈل ہے لیکن ناظرین دیکھیں ابتدا ہوئی ہے روح عبدالجبار صاحب چونکہ حق پہ کڑے ہوئے تھے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کو پہلا انام یہ ملا ہے کہ دونوں افسران جو ہیں وہ منڈی بہت دن تھے برطرف ہو گئے ہیں ڈی پیو بھی وہاں سے چلا گیا لیکن ان کے خلاف محکمانہ کاروائی ضرور ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ